محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح و قلم تیرے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوْبِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤْكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَزْ خُدَا بُزْرْغُتُوِ اے قصہ مُقْتِصَر میرے نحیت ہی واجب الاحترام معذر سامن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شر فصل ہوا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ پاک نے کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کلمہ شریف پڑھ لینے کے بعد احکامات شریعت کی مکمل پبندی نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ شریعت متحرہ کے پبندی کے بغیر دین اسلام میں انسان کوئی مرتبہ نہیں اصل کر سکتا جیسا کہ سلطان عارفی نظر سخیر سلطان بہر رحمت اللہ آپ اپنے بارے میں شاد فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم کہ میں نے ہر مرتبہ شریعت کے ذریعے اصل کیا کہ میں نے ہر مرتبہ ہر مقام شریعت کے ذریعے اصل کیا اور شریعت ہی کو اپنا پیشوائے بنائے رکھا جس خوش نصیب کا اسلام میں اس طرح داخلہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اللہ پاک نے اس کے لئے خوش خبری دی ہے ارشاد فرمایا ہے بلا من اسلم وجہہو للہ اللہ اللہ محسن فالہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہ ولا ہم یحزنون فرمایا اللہ پاک نے ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو پس اس کا عجر اپنے رب کے پاس ہے نا کوئی سے خوف ہے اور نا کوئی سے غم ہے بلکہ مزید ارشاد فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِیْنَمْ مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ مُحْسِنُنُ اللہ باقی نے فرمایا اور اس سے بہتر اور اس سے بہتر کس کا دین ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں آیات میں لفظ محسن آیا ہے یعنی مرتبہ احسان کیا ہے یہی سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارغم نے ارض کیا مَلْ احسانُ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلِهُ سَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلِهُ سَلَّمْ مرتبہ احسان کیا ہے مرتبہ احسان کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ مرتبہ احسان یہ ہے کیا فرمایا کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ پاکی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو دیکھ کر عبادت کرو اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اولین جو درجہ ہے اولین جو مرتبہ ہے اس کو مالک حقیقے کو اللہ پاکو دیکھ کر اس کی بات کرنی ہے اور جو آخری درجہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو مالک حقیقی ہے تو سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ آخری مرتبہ ہے درجہ ہے اگر ہم یہ بھی اس بھی پورے اتر جائیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اولین درجہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر عبادت کی جائے اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اتنا بھی ہمارے پاس مرتبہ یہ اتنی بات آ جائے تو عبادت قابل و قبول ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اولیاء قابلی نے کیسے عبادت کی صحابہ کرام نے کیسے عبادت کی حضرت اہلی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی جس رب کی تُو عبادت کرتا ہے جیسے سمجھا رہے ہیں اے علی جس رب کی تُو عبادت کرتا ہے کیا اس کو دیکھا ہے کیا سوال کیا کیا اس کو دیکھا ہے حضرت اہلی پاک ربی اللہ تعالی عنہ قرم اللہ واجہ کریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ خدرت میں علی کی جان ہے کہ علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا کیا فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات پاکی جس کے قبضہ خدرت میں علی کی جان ہے علی اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جتے تک پہلے سجد اللہ باغنے ویخنا لگے آقا علیہ السلام آپ میراج پر گئے ملاقات ہوئی دیدار ہوا جب واپس آنے لگے امت کا خیال آیا کہ میں نے تو میراج عرشوں پر کی ملاقات کی دیدار ہوا تو میری امت امت کے لیے نماز توفہ لے کے آئے السلاة و میراج المؤمنین کہ میرا امتی نماز پڑھے گا السلاة و میراج المؤمنین اسے میراج نصیب ہوگی اسے دیدار نصیب ہوگا اسے لکا نصیب ہوگا میرا امتی فرش پر نماز پڑھے گا اسے لکا نصیب ہوگا اسے میراج نصیب ہوگی السلاة یہ میراج یہ سب سے عظیم سنت ہے سب سے بڑی سنت ہے جو میراج والی ہے اور نماز کا میار بھی ہی ہے کہ اس طرح پہلے اللہ پاکی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر دیکھو وہ میراج ہوگی اس طرح میراج المومنین کہ نماز مومنین کے لئے میراج ہے نماز اولیاء کاملنین جو عبادت کی ہے انہوں نے یہ برے سغیر میں دین جو ہے تبلیغ اولیاء کاملنین کی ہے دین ہم تک اولیاء کاملنین پہنچایا ہے حضرت رابعہ وصری رحمت اللہ علیہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں اللہ پاکی نے ارشاد فرمایا دیسے قدس میں انا عند ظنی عبدي بی فر یزن بی ما یشا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں کیا فرمایا اللہ پاکی نے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں سوج کے مطابق ہوں پس جس طرح وہ چاہے میرے ساتھ گمان کرے چاہے مجھے عرشو پہ سمجھے چاہے مجھے زمین پہ سمجھے چاہے مجھے دل میں سمجھے دوسری جگہ فرمایا لَا يَسْعَوْنِي عَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَا كِي يَسْعَوْنِي قَالْبُ عَبْدِ الْمُومِنِ فرمایا اللہ پاک نے کہ نہیں سماتا میں اسمانوں میں میری سمائی اسمانوں میں نہیں ہے نہیں سماتا میں اسمانوں میں آونا زمینوں میں بلکہ میری سمائی ہے تو بندہ مومن کے دل میں ہے میرا کوئی ٹھکانہ ہے میرا کوئی گھر ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے اَنَا عِنْدَ جَدْنِي عَبْدِي بِي فَلْجَ ذُنُّو بِي مَائِ شَا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں سوچ کے مطابق ہوں پس جس طرح وہ چاہے میرے ساتھ گمان کریں حضرت راویو سری کلندن آپ جا رہی ہیں اور دونوں ہاتھوں میں دو برطن ہیں مٹی کے پیالے ہیں دونوں ہاتھوں میں دو مٹی کے پیالے ہیں برطن ہیں ایک میں آگ ہے ایک میں پانی ہے کسی نے پوچھا کیا ماجرہ ہے اللہ کی ولی کہاں جا رہی ہیں کیا ماجرہ ہے بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کسی کا مائنڈ دنیا کا ہے دنیا مل جائے کسی کا مائنڈ آخرت مل جائے اور کوئی قلیل شادر نادر جو مالکی ذات کا عبادت کرے خالصا اللہ کی ولیہ جا رہی ہیں دونوں آنکھ میں دو مٹی کے پیالے ہیں برطن ہیں ایک میں آگ ہے ایک میں پانی ہے کسی نے پوچھا کیا ماجرہ ہے کیاں جا رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ میں آگ اس لیے لے کے چلی ہوں لے جا رہی ہوں کہ جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں کیا فرمایا آگ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں پانی اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ دوزہ کی آگو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں اور نے کہا جنت مالک نے بنائی ہے دوزہ کی مالک نے بنائی ہے آپ اس لیے کیوں اس لیے کر رہی ہیں کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا عرب عصرینے کہ میں اس لیے یہ کر رہی ہوں کہ لوگ جنت کے لارچ میں باز نہ کریں جنت کو اس لیے جلانے جا رہی ہوں کہ لوگ جنت کے لارچ میں باز نہ کریں اور دوزہ کی آگ کو اس لئے وہ جانے جا رہی ہوں کہ لوگ دوزہ کے دار سے عبادت نہ کریں خالصتان اللہ پاک عبادت کریں خالص اللہ پاک عبادت کریں حضرت پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ارد پاک اللہ محسوسی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا طالب دنیا مخنص طالب دنیا مخنص طالب اقبہ مخنص طالب مولا مذکر کہ جیڑا مندہ طالب دنیا ہے صرف دنیا جی طلب کردہ ہے دنیا چاندہ ہے کٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے مال ماریوں ہن جدادوں ہن گڑھیوں ہن صرف ایک کو چاندہ ہے طالب دنیا مخنص اوہ ہی جڑا تکسرہ ہے دوسرا مقام اس چیزیں چھوڑ گے دنیا نے چھوڑ کے مسجدہ لاؤ گیا عبادت کی تھی کیا منگی جنت دے دے اس کے لئے کیا فرمایا کہ طالب اقبہ مخنص جیڑا جنتی طلب کردہ ہے مخنص اوہ عورد مقام دے ہے تیسرا مقام آپ نے فرمایا کہ طالب مولا مذکر جیڑا بندہ جیڑا شخص اللہ اور رسول نے منگدہ ہے اس کی عبادت ان کے لئے کرتا ہے طالب مولا مذکر وہ مرد ہے دوسری جگہ فرمایا آقا علیہ السلام نے من طلبت دنیا فلاہت دنیا جس نے دنیا مانگی اس سے دنیا مل گئی کیونکہ مالک خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہمارا منڈ ہے ہماری جھولی ہے جس طرح جس چیز کے لئے پھیلائیں یہ وہ چیز مانگے ملے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا من طلبت دنیا فلاہت دنیا جائیں دنیا مانگی انہوں دنیا مل گئی من طلبت دنیا فلاہت دنیا جائیں دنیا مانگی انہوں دنیا مل گئی من طلبالعقبہ فلاہالعقبہ جائیں اقبہ مانگی آخرت مانگی جنت مانگی اور جنت مل گئی مالک خزانے کمی کوئی نہیں جو مانگا گے وہ ملے گا دودھ مانگے گے دودھ ملے گا پانی ملے گا مانگے پانی ملے گا من طلبالعقبہ فلاہالعقبہ جو اقبہ مانگے گا آخرت مانگے گا جنت مانگے گا جنت مل جائے گی من طلب المولا فلاح القل جیڑا مندہ اللہ تے رسول مانگے گا فلاح القل تو سب کوش مل جائے گا اسے من طلب المولا فلاح القل جیڑا اللہ تے رسول مانگے گا دنیا بھی مل جاوے گی جنت بھی مل جاوے گی اللہ تے رسول دا مل جاوے گا من طلب المولا فلاح القل انہوں سب کوش مل جاوے گا مائنڈ ہے سوچ ہے اللہ باگ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے سوچ کے مطابق ہوں گمان کے مطابق ہوں پس جس طرح وہ چاہے میرے ساتھ گمان کرے چاہے مجھے اسمانوں پر سمجھے چاہے زمین پر سمجھے چاہے دل میں سمجھے اس کا مائنڈ ہے اس کی سوچ ہے قرآن پاگ میں بات چار رہی تھی کہ نماز مومن کے لئے میراج ہے آقا علیہ السلام یہ تفہہ لے کے آئے امتی کے لئے میرا امتی نماز بڑھے گا میراج ہوگی دیدار ہوگا لکاہ ہوگی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد سے بہ نکلے سہرہ میں گئے نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لئے تیارے کی وضو کیا ایک لکڑ ہارہ آ گیا تو ہم نے اس لکڑ ہارے کو پیش امام بنا دیا ہم نے اس لکڑ ہارے کو پیش امام بنا دیا جب اس لکڑ ہارے نے امامت کرائی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت آلی شاہ نے ان کی کہتے ہیں جب ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی لکڑ ہارے نے امامت کرائی تو انہوں نے رکو جب کیا سبحان رب یل عظیم پڑھی رکو کو بہت طول دیا رکو بہت لمبا کیا پھر جب سجدے میں گئے سجدے کو بہت طول دیا سجدہ بہت لمبا کیا جب نماز سے فارغ ہوئے نماز مکمل ہوئی تو ہم نے عرض کی لکڑ ہارے سے کہ بزرگو یہ تو بتاؤ آپ نے رکو کو بہت طول دیا ہے سجدے کو بہت طول دیا ہے رکو کو بہت لمبا کیا ہے سجدے کو بہت لمبا کیا کیا وجہ ہے وجہ سے ہمیں گا کریں اس بزرگو نے بتایا کہ جب میں رکو میں گیا تو سبحان رب یل عظیم پڑھا جب تک مجھے اللہ پاک کی بارگاہ سے یہ لکا نہیں آئی لبائک عبدی اس وقت تک میں سبحان رب یل عظیم سبحان رب یل عظیم پڑھتا رہا ہوں اس لئے میرا رکو لمبا ہو گیا ہے اس لئے میرا سجدہ لمبا ہو گیا ہے جب تک لکا لبائک عبدی یہ ہے صلاة و میراج الممنین یہ ہے میراج جب میں علم اکوال فرمایا جب میں سربہ سجود ہوا جب میں سربہ سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا جب میں سربہ سجود ہوا جب میں نے سجدہ کیا نا تو زمین سے آواز آئی جب میں سربہ سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سلم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے سلم آشنا تیرے دل میں تو اور محبتیں ہیں تیرے دل میں تو اور چاہتے ہیں تو تو اور کچھ چاہتا ہے تیرا دل تو ہے سلم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اصلاح تمہیں وراج المومنین نماز مومن کے لئے محراج ہے بھائی نماز کو ٹھیک کرو اور ٹھیک کرنا چاہیے کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے کوئی قصب کرتا ہے زمیدار کاشت کرتا ہے فصل بیجتا ہے اگر فصل صحیح منافع نہ دے تو کسی بڑے زمیدار کے پاس جائے گا بھائی میں نے خاد بھی ڈالی ہے آلہ بیج بھی ڈالا ہے میری فصل اچھی نہیں ہوئی مجھے کوئی طریقہ بتائیں مجھے کوئی حال بتائیں بھائی کسی بلی کے پاس جاؤ کسی بزرگ کے پاس جاؤ ہمیں یہ لکا نصیم نہیں ہو رہی ہمیں یہ مراج نصیم نہیں ہو رہی اللہ پاک نے فرمایا اور نماز قیم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز با جماعت ادا کرو با جماعت ادا کرنے کا حدیث پاک میں بڑی فضیرت بیان فرمائی گئی ہے آقا علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلاة الجماعت افدلو من سلاة الفضی بسبع عشرین ادا رجاہ کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے ستائیس کنا زیادہ درجہ ہے کتنا ستائیس کنا زیادہ درجہ ہے نماز کا دین اسلام میں وہ اہم مقام ہے آقا علیہ السلام علیہ السلام میں فرمایا السلاة عماد الدین فمن اقامہا اقام الدین ومن حدمہا حدم الدین کہ نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قیم کیا اس نے دین کے ستون کو قیم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا قلعان پاگ میں ارشاد باری طالع ہے وَاقِمُ السلاة وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ فرمایا اللہ پاگ نے آؤ نماز قیم کرو اور مشرقین میں سے مت بنو طالع کے نماز کے بارے میں حدیث باگ میں سخت وعید آئی ہے آقا علیہ السلام علیہ السلام فرمایا مَن تَرَكَ السَّلَا تَمْتَعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرَ مَن تَرَكَ السَّلَا تَمْتَعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرَ جس نے جان بوجھ کر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی پس تحقیق اس نے کفر کیا یہ آقا علیہ السلام فرمایا ہے مَن تَرَكَ السَّلَا تَمْتَعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرَ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی پس تحقیق پکی گالے اس نے کفر کیتا ہے میرے حضور کو فرمان ہے مَن تَرَكَ السَّلَا تَمْتَعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرَ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی پس تحقیق اس نے کفر کیا بلکہ نماز کی شان کو بارے میں شاہد فرمایا اَسْسَلَا تُو قُرَّةُ عَيْنِي اَسْسَلَا تُو قُرَّةُ عَيْنِي نماز میری آنکھوں کے ٹھندک ہے نماز میری آنکھوں کے ٹھندک ہے بلکہ اپنے عاشق حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا یا بلال ارحنا بس صلاح اے بلال رضی اللہ عنہ مجھے نماز سے راحت پہنچاؤ مجھے نماز سے سکون پہنچاؤ امتی نماز تو پڑھے گا میرے حضور خوش ہوں گے ان کو راحت ملے گی ان کو سکون ملے گا میرے امتی نماز پڑھا ہے نماز میری آنکھ پی ٹھنڈک ہے بلکہ اپنے عاشق حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اشارت فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ مجھے نماز سے راحت پہنچاؤ نماز وہ با برکت عمل ہے نماز وہ با برکت عمل ہے جس سے زندگی میں برکت زندگی میں برکت تھوڑی بھی زندگی ہوئے گی تھوڑے سار بھی ہوئے گی لیکن برکت ہو جائے گی آپ سنتے رہتی ہیں کہ بھی برکتی گھر میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے لیکن خطو ہو جاتا ہے بھی برکتی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں گیا عمر بھی ایسے چلی جائے گی زائے ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا کب آیا تھا کب گیا تھا اول نماز سے زندگی میں برکت رزق میں برکت موت کے برکت آسانی موت کے برکت منافقی بہت اس طرح ہوتی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بیری کا جو درخت ہوتا ہے نا اس کا جو ٹین ہوتی ہے اس کے اوپر مال مال کا کپڑا سفید کپڑا بری کپڑا اس کے اوپر ڈالیں تو اس کو کھینجیں منافق کی موت اس طرح ہوتی ہے اس کے روح اس طرح نکلتی ہے وہ جس طرح کپڑا بلکہ جلنی چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور اس کپڑے کو بہت تقریف ہوتی ہے اور مومن کی موت اس طرح ہے کہ جس طرح مکھن مکھن میں اگر بال ہو تو آپ نکال لیں مکھن کو پتہ نہیں چلے گا مومن کی موت اس طرح آئے گی اس طرح ہوگی روح اس کی اس طرح قبض ہوگی اس کو پتہ نہیں چلے گا نماز سے زندگی میں برکت رزق میں برکت جیڑا بندہ کہنے دا ہے بڑا کمہینہ بڑا کچھ کرنا پتہ نہیں چلتا کی دے گیا وہ نماز بڑے نماز سے زندگی میں برکت رزق میں برکت موت کے وقت آسانی اور نماز ہی سے قبر میں کامیابی نصیب ہوگی دے سے بھاگ ہے اِنَّ اَوَّلُوا آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَوَّلُوا مَا يُحَاسَدُوا بِهِ الْعَبْدُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَا کہ بے شک بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا بے شک بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اور نماز اسے جنت میں داخلہ ہوگا قرارب باغ میں ارشاد باری طالع ہے قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِ مُخَاشِعُونَ فرمایا اللہ باغ نے تحقیق پکی گا لہے یہ سادر ہے یار پکی گا لہے میری پکی تک پیٹی گا لہے اللہ باغ نے فرمایا تحقیق قَدْ قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَاشِعُونَ تحقیق پکی گا لہے کامیاب ہوگئے وہ مومن کون کامیاب ہوگئے کامیاب ہوگئے وہ مومن جو خشو اور خضو کے ساتھ نماز دا کرتی ہیں جو خشو اور خضو کے ساتھ نماز دا کرتی ہیں دل میں ہو خشو دل میں ہو خشو اور سجدہ میں ہو نیاز پھر بیس نجات ہے مسلم تیری نماز دل میں ہو خشو اور سجدہ میں ہو نیاز پھر بیس نجات ہے مسلم تیری نماز سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز دا کرتا ہے اللہ پاک اس سے گناہ معافہ مائیتا ہے دوستو بزرگو یاد رکھو انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے انسان دو جسموں کا مجموعہ ہے ایک مادی صفلی کسیف جسم ایک انسان کے دو جسم ہیں کتنا جسم دو جسم ہیں ایک مادی صفلی کسیف جسم یہ جو زہری جسم ہے دوسرا روحانی علوی لطیف جسم جس کا تعلق باطن سے ہے جو روح ہے وہ بھی ایک جسم ہے جب روح نکل جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ حافظ صاحب کے دعائیں واسطے حافظ صاحب کے جو حافظ صاحب ہے وہ چلا گیا ہے دونوں جسم دونوں کے لئے عبادت کرنا دونوں کی پاکیزگی کرنا لازم اور ملزوم ہے جس طرح پرندے کے دو پر ہیں اگر ایک پر کار دیا جائے تو پرندہ پرواز نہیں کرے گا منظر تک نہیں پہنچ سکے گا اس طریقے سے ایک ہے زہری عسم جو زہری عمال سے پاک ہوتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حصل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو میرے بھائی مسلمان بن مسلمان بن مسلمانوں والے کام کر ایک ہے زبانی ذکر زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دیردہ پڑھ دا کوئی ہو جتے کلمہ دیردہ پڑھ یہ اتا جو کسے دوستنا گال کر رہے ہوئی نا تے دوستانوں ایک گال کر جاگوں یار سچی گال بلاس دلو آخری ہیں یا اتو تو آخری ہیں دلو بات کر رہی ہیں دل کی جو بات اس کی بہت اہمیت ہے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا دلدہ پڑھ دا کوئی ہو جتے کلمہ دلدہ پڑھ یہ زبان نہ ملے کوئی ہو دلدہ کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو ایک کلمہ سنپیر پڑھایا یاد رتبہ ہو میں صدا سہاگن ہوئی ہو ہمیشہ سہاگ رات ہوتی نا سہاگ رات بہت خوشی وجہ رات ہوتی ہے اور وہ فرما رہے ہیں مجھے مرشد نے ایسا کلمہ پڑھایا ہے ایسا ذکر بتایا ہے کہ میں صدا سہاگن صدا خوش ہوں دوستو بزرگو صدا خوش ہوں ایسا کلمہ مرشد پڑھاتا ہے ایک ہے زبانی کلمہ ایک ہے دل والا کلمہ دل کیونکہ اینا فی الجسد مدغتن فیضا صالحت صالحال جسد قلہو ویضا فسدت فسد الجسد قلہو علاوہی القلب آقا علیہ السلام فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار وہ دل ہے خبردار وہ دل ہے دل اٹھے کر دل پاک ساتھ کر کیونکہ جیڑی سوچ بھی اٹھتی ہے نا دل وچھ اٹھتی ہے جیڑی سوچ جدو اٹھتی ہے یہ دل وچھ اٹھتی ہے پھر کہ دلو ٹھیک اور آقا علیہ السلام فرمایا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہے گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے خبردار وہ دل ہے دلو ٹھیک کرو دلو پاک ساتھ کرو اللہ پاک ساتھ کرو اللہ پاک ساتھ فرمایا واقیم السلاة علیہ ذکری کہ نماز قیم کرو میرے ذکر کے لئے کیا کرو نماز قیم کرو میرے ذکر کے لئے بلکہ مزید رشاد فرمایا فَإِذَا قَضَئِتُمُ السَّلَاةَ فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کہ بس جب تم نماز ادا کر چکو نماز پڑھ لوں اسیوں نماز پڑھنا ہے نا نماز پڑھ لوں گے اس تو بعد بھی علا باگ گال کری ہے فَإِذَا قَضَئِتُمُ السَّلَاةَ فَاذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ کہ پس جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی کروڑ کے بال بھی علاقہ ذکر کرو ستے بھی ذکر کرو انہیں گئے ستے بھی سو کے بھی کروڑ کے بال بھی قرآن سو کے بھی ذکر کرو ستے بھی ایک اور مقام پر شاد فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اور لفاقہ ذکر کس رسے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ صوبہ سے لے کر انہوں نے قرآن پڑھا مفسرین نے انہوں نے کیا رکھا کہ صوبہ سے لے کر شام تک بڑی قابل ایک اور بات ہے توجہ طلب بات ہے کہ صوبہ سے لے کر صوبہ سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صوبہ تک اللہ کا ذکر کرو صوبہ سے لے کر صوبہ ہوئے صوبہ سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صوبہ تک اللہ کا ذکر کرو کونسا طریقہ ہے کام کاج بھی کرنے ہیں ہماری اولاد ہے بیوی بچے ہیں روٹی کمانی ہے پیٹے کے لئے کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیسے ذکر کرنا ہے طریقہ بھی اللہ پاک نے خود رشاد فرمایا ہے طریقہ خود اللہ پاک نے رشاد فرمایا ہے کہ وزکر رب کا وزکر رب کا فی نفس کا تدرعو تیرے میرے گال نہیں دستی ہوئی تیرے میرا ذکر دستا نہیں کسے معلوم دہ نہیں کسے عالم دہ نہیں خود اللہ پاک دستی ہے قرآن پاک وزکر رب کا فی نفس کا تدرعو وقیفتان ودون الجہرے مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآَسَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ ذکر کرو طریقہ کون تاثریہ ہے اللہ پاک سارے بولو کون تاثریہ ہے وزق و رب کا کہ ذکر کرو اپنے رب کا کیسے سانسوں کے ساتھ وزق و رب کا فی نفس ایک ہے نفس نفس ایک ہے سانسوں کے ساتھ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ آجزی سے آجزی بھی ہو گئے خفیہ طریقے سے چھپ گئے نہیں فقیری جلیا مارن ستیا لوگ جگہ منہ ہو اے فقیری نہیں کہ سبھی کر خوال دیں رات روٹھی کے بارے مجھے اللہ اللہ کرنے ہو جاویں لوگ انہوں اٹھاویں نہیں فقیری جلیا مارن ستیا لوگ جگہ منہ ہو اے فقیری نہیں اکھے نہیں فقیری سکیہ پار لگا منہ ہو کہ نہ دیں تو پار سکا لگا دیں فقیری نہیں ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ آجزی سے خفیہ طریقہ سے چھپ گے بغیر آواز کے آواز نہ ہوئے آواز نہ نکلے بغیر آواز کے صبح اور شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو غافل نہ ہو جاؤ سلطان الباہ ورحمت اللہ علیہ اس آیات ترجمانی کر دیں کہ جیم جنہ عشق حقیقی پایا جیم جنہ عشق حقیقی پایا تے مونا کو جلا منہ ہو مو نہیں بول دے ہو جیم جنہ عشق حقیقی پایا سمجھا رہی پنجابی جیم جنہ عشق حقیقی پایا تے مونا کو جلا منہ ہو ذکر فکار بیچ رہن ہمیشا دامنو قید لگا منہ ہو نفسی قلبی روحی سری خفی اخفہ ذکر کم منہ ہو میں قربان تنہاتوں یا حضرت باہو جیر دل و جیارٹکا منہ ہو جیر دل و جیارٹکا منہ ہو جیر دل و جیر دل و جیر قابرہ متعلق ہے ایک اور مقام فرماتے ہیں کہ جب نہ ہلے جبان ہے نا جب جب نہ ہلے تے ہوتھ نہ پھڑکن جب نہ ہلے تے ہوتھ نہ پھڑکن ہوتھ نہ ہلن ہرکان نہ کرن جب نہ ہلے تے ہوتھ نہ پھڑکن خاص نباز سوئی ہو خالص یا مندل نے پتا ہو یا مالک نے پتا ہو میرا مندل ذکر کر دیا ہے آپ نے مطلعہ فرماتے ہیں کہ جو حقیقت میں سچی آشکتے ہیں وہ اپنے سانسوں کو اللہ کا ذکر میں قید کر دیتے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی سانس اللہ کا ذکر سے خال نہیں جاتا دسے بعد میں آقا علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ سانس گنتی کی ہے جو سانس آجا رہے نا گنتی کی ہیں گنے چنے ہوئے ہیں گنتی کی ہیں گنے چنے ہوئے ہیں سانس اور جو سانس بغیر ذکر کا نکلا بغیر ذکر اللہ کا کیا وہ مردہ ہے وہ سانس کی اللہ پاکی بارگاہ میں کوئی قدروں کی مد نہیں ایک مزور گزریں دربارس دینے والی ان کا مرید ہے مہرم وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ادھر بیان کر رہے ہیں نا بیان کر تو یہ کیا بتاتے ہیں کہ مہرم بند کر تقریران مہرم بند کر یہ تقریر کریں بند کر دیکھیں مہرم سمجھا رہی ملک سے مہرم بند کر تقریران گاللہ سجڑی تسیئی پیران اکھے اوہ گاللہ سجڑی پیر تسیئی مرشد تسیئی مہرم بند کر تقریران گاللہ سجڑی تسیئی پیران اٹھاں پاران دے اندر آٹھ پر سمجھ دے بزرگو چوی گھنٹے اٹھاں پاران دے اندر گھاٹا چوی ہزار ہوندہ انسان تیرے چوی گھنٹیاں چوی ہزار سا آ جا رہے ہیں تیرا نقصان ہو رہی ہے سینس آج تحقی کی دیئے کہ انسان ہک گھنٹے چوی ہزار سا رہندا ہے چوی گھنٹے چوی ہزار سا رہندا ہے سینس آج تحقی کر دی پھر دیئے لیکن صدقہ جو ہوا لیا ہے کہ آپ نے پہلے بتایتا ہے کہ اٹھاں پاران دے اندر چوی گھنٹے دے اندر گھاٹا چوی ہزار ہوندہ تیرے سا چوی گھنٹے چوی ہزار آ جا رہے ہیں سینس آج تحقی کر دی سلطان باہ رحمت اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جیم جو دم غافل جیم جو دم دم ادنسان جیم جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے فرمایا ہو سنیا سخن گیا کھو لکھی اسی چت مولا ہو اللایا ہو تکیتی جان حوالے رب دے کیتی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق میا ہو جو مرن تھے گئے مر گئے آتبا ہو تام اطلاب لپایا ہو آقا علیہ السلام میں ارشاد فرمایا حیرو ذکری ذکر الخفی سب سے بہتر ذکر سب سے بہترین ذکر ذکر خفی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر سانسوں کے ساتھ دل میں کرتی ہیں وہ مرنے سے پہلے مر جاتی ہیں یعنی ان کا لفظ مر جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سے مطمن ہو جاتا ہے اللہ دین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب جو ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سے مطمن ہوتی ہیں خبردار اللہ کا ذکر سے دلوں کو اتنا اصبتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ مُبِينَ ان دوستو بزروں سنکر